اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ماری چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر و حافیت سے ہوں گے اور ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں آپ لوگ میری خیریت کے بارے میں پوچھ رہے تھے کیونکہ ویلوگز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہی تھی اور آپ کے میسیجز بھی آ رہے تھے بس کچھ خاص ریزن نہیں تھی جس کی وجہ سے میں مطلب آپ لوگ کے ساتھ کوئی بھی ویلوگ نہیں شیئر کر سکی ہوں آپ لوگ کے میسیجز بھی آ رہے تھے کومنٹس بھی آ رہے تھے تو بہت شکریہ خیریت پوچھنے کا تو سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ریگولر ہو جاؤں ہو جاؤں لیکن نہیں ہو پاتی ہوں بس میں کچھ کہنے سکتی ہوں تو آج آپ لوگ کے ساتھ میں دعوت ویلوگ شیئر کر رہی ہوں اور یہ ویلوگ بھی میں نے بڑے شوق سے شروع کیا تھا کہ چلیں ابھی بہت دنوں بعد آپ لوگ کے ساتھ میں دعوت ویلوگ شیئر کروں گی ریسیپیز بھی اچھی ہیں لیکن ایسا ہوا کہ ویلوگ بناتے بناتے میرا جو ٹرائپورٹ تھا وہ ٹوٹ کیا تو بس میں آدھی ریکارڈنگ کر چکی بھی تھی اور باقی کچھ ریسیپیز جو ہے وہ انکمپریٹ رہ گئی ہیں اس کے لیے میں ایکسکیوز کروں گی لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ریسیپیز جو ہے وہ میں نے ریکارڈ کر لی مہی تھی اور مجھے بہت افسوس بھی ہوا کیونکہ میں ویلوگ ایک دن پہلے سٹارٹ کر چکی تھی آپ کو پتہ ہے جو دعوت کے کام ہوتے ہیں وہ ایک دن پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں تو میں ریکارڈنگ شروع کر چکی بھی تھی اور بس وہ پروسس جو ہے وہ انکمپریٹ رہ گیا اور ویسے بھی دعوت کا آرہی اتنا کام ہوتا ہے لیکن جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کا ڈبل جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے اس چیز میں تو خیر بعض وقت ایسے ہو جاتا رہتا ہے انشاءاللہ تعالی بھی میں نے اپنا ٹرائپورٹ آرڈر کیا ہے تو جیسے ہی آتا ہے تو پھر سے آپ لوگ کے ساتھ ویلوگز جو ہے وہ میں شیئر کروں گی تو یہاں پہ کچھ مسالہ وغیرہ مجھے پیسنا تھا میں نے وہ پیس لیا تھا تو ابھی میں یہاں پہ تکہ بریانی بنانے کے لیے تکہ میرینیٹ کر رہی ہوں جو کہ میں نے ایک دن پہلے کیا تھا اچھا تکہ بریانی بنانے کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ میرینیشن اگر کرتے ہیں تو وہ سیم ڈے میں ہی کریں جس دن آپ نے پکانا ہو اسی دن اس کی میرینیشن کریں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ باربی کیو کے لیے چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں تو اوور نائٹ رکھتے ہیں لیکن بریانی کے لیے میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ سیم ڈے میں ہی جو ہے وہ اس کو میرینیٹ کریں ریسی بھی میں آپ لوگ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں ابھی بھی میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی بہت شیئر کر دیتی ہوں تو اس میں میں نے تمام مسالے ایڈ کیے ہیں جس میں چیلی فلیکس تھے گرم مسالہ پاودر تھا چاٹ مسالہ پاودر تھا سالٹ تھا اور اس کے علاوہ میں نے اس میں لیمن ایڈ کیا ہے ادھرک لیسن پیسٹ ایڈ کیا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں تندوری مسالہ ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے میں نے میرینیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اچھا جی اب بنا لیتے ہیں میٹھا جب بھی دعوت ہوتی ہے تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا میٹھا بنایا جائے اور ویرائیٹی بھی دینے کو دل کرتا ہے کہ ہر دعوت میں آپ کوئی نیا میٹھا ٹرائے کریں لیکن دعوتوں میں اگر آپ کوئی نئی ریسیپی ٹرائے کرتے ہیں تو وہ بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کئی خراب نہ ہو جائے تو خیر ابھی میں یہاں پہ بنا رہی ہوں شیر خورمہ ایک دیسی میٹھا بنے گا اور ایک انگریزی میٹھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے جو ہے وہ ذرا دیسی میٹھا زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں لیکن بڑوں کو یہ کھیر اور شیر خورمہ اس طرح کے ڈیزرٹز جو ہے وہ زیادہ پسند آتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک شیر خورمہ بنا لیتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ میں ڈیزرٹ بنا لوں گی کیک کے ساتھ زیادہ تر میں چوکلیٹ کیک کے ساتھ بھی ڈیزرٹ بناتی رہتی ہوں لیکن اس پار میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گی تو شیر خورمہ ہو یا کھیر ہو آپ کو اس کے ساتھ برابر کھڑے ہو کے پکانا پڑتا ہے چمہ چھلانا پڑتا ہے تاکہ یہ نیچے لگ نہ جائے اگر تھوڑا سا بھی لگ جائے نا تو آپ کا پورا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور اچھا پہلے میں اس کو دوسرے برطن میں بنا رہی تھی سٹیل کا برطن تھا لیکن اس میں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ لگنا شروع ہو گیا تو پھر میں نے اس کو دوسرے برطن میں پھر بنانا شروع کر دیا تھا اچھا میٹھے کے لیے برطن کا بھی جو ہے وہ صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ میٹھا بہت جلدی لگ جاتا ہے اچھا شیر خورمہ میں میں نے ابھی یہ اچھے سے پک چکا تھا تو اس میں میں نے بادام وغیرہ ڈال دیئے ہیں اور آپ اس پہ کھویا بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کھویا نہ ہو تو آپ اس میں برفی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس تھوڑی سی برفی رکھی ہوئی تھی میں نے اس میں برفی ایڈ کر دیا جس کی وجہ سے اس کا بڑا خوبصورت سا کلر آ رہا تھا سمیہ میں نے بھونکے وہ اس میں شامل کر دیئی ہیں تھوڑا سا اس کو اور پکا لوں گی اور بس اچھا شیر خورمہ پکا ہوا ہوگا اتنا زیادہ ٹیسٹی بنے گا تو تقریباً اس کو یہ ہے کہ دو سے تین گھنٹے تو لازمی لگ جاتے ہیں میں نے یہاں پہ جو دودھ لیا تھا وہ تقریباً کوئی فور کےجی لیا ہوگا تو اس طرح فور کےجی دودھ میں میں نے تقریباً دو کپ شگر ایڈ کی ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے پکا لینا ہوتا ہے جتنا یہ پکتا ہے اتنا اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ میں نے نیا باول نکال لیا تھا اچھا یہ باول ایسا تھا کہ اس میں جب میں ڈالنے لگی تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے ایک گارنشنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آل ریڈی ڈیکوریٹ ہوا ہوا ہے تو خیر جب یہ تھنڈا ہوگا تو اس کو مزید میں بادام کے ساتھ گارنش کر لوں گی آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی نٹس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جتنے بھی نٹس ہوں گے اتنا مزہ دے گا دیکھیں اس کو اتنا پکایا کہ یہ آدھا رہ گیا اور تقریباً ایک ہی باول میرا تیار ہوا بس تھوڑا سا اور بچا تھا تو چونکہ میرے دو ڈیزرٹ تھے تو اس لیے یہ ایک باول میرے لیے انف تھا اگر آپ کا ایک ہی ڈیزرٹ ہے تو پھر دو باول جو ہے وہ کافی رہیں گے خیر وہ ڈیپینٹ کرتے ہیں آپ کتنے لوگوں کو بلا رہے ہیں تو اسی حساب سے آپ کانٹیٹیز کی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں تو بس یہ تھنڈا ہوگا تو میں اس کو فریج میں مزید چل ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور ابھی یہاں پہ میں نے کچھ کپکیکس بیک کیے تھے یہ دعوت کے لیے تو نہیں تھے یہ ایک ایک ایکسٹرا کام تھا بچوں کے سکول میں فوڈ فیسٹیول تھا تو سید کو کپکیکس لے کے جانے تھے تو یہ بھی میں نے رات میں بیک کر لیے تھے اور اس کو کلر فل کرنے کے لیے میں اس کے اوپر تھوڑے سے سپرنکل سیٹ کر دوں گی اور بس پھر اس کے بعد کنٹینر میں بند کر کے بچے اس کو لے جائیں گے تو یہ ایک اچھی ایکٹیوٹی ہے لیکن جب مائے مصروف ہونا تو پھر زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو میں دعوت کا کام بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ مجھے یہ کرنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا تو خیر چیزیں جو ہے وہ مینج کرنی پڑتی ہیں اور کچھن میں نے صاف کر لیا ہے تو ابھی اپنی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی اس وقت ایٹ ٹوینٹی ہو رہے ہیں تو میں نے ابھی یہاں پہ چکن مٹن ڈی فروسٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو چلیں ابھی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا ویلوگ بھی اچھا جی اب یہاں پہ مٹن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں یہ بہت مزے کی ریسیپی ہے میں نے جب بھی بنائی ہے اس کی بہت زیادہ تعریف ہوئی ہے تو اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کی ریسیپی آپ کو کمپلیٹ ملے گی میں نے یہاں پہ تقریباً ون کے جی مٹن لیا تھا اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کے ادھ ریکلیسنٹ پیس شامل کیا ہے سالٹ ایٹ کروں گی اپنے حساب سے ایٹ کیجئے گا اور ساتھ ہی میں اس میں رڈ چلی پاورڈر ایٹ کر دوں گی چلی فلیکس ایٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں جو ہے وہ لیمن جوس ایٹ کر دوں گی اور کچھ میں اس میں کڑھائی گوشت مسالہ ایٹ کر دوں گی تھوڑا سا جو ٹیسٹ ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی مٹن مسالہ یا پھر اگر کڑھائی مسالہ رکھا ہے تو وہ تھوڑا سا ایٹ کر کے اس کی آپ ٹیسٹ کو اس کے بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو میرینیٹ کر لیں گے اس میں میں یوگرٹ ایٹ کروں گی اور آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے میرینیٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو کک کر لیں گے تقریباً ایک کپ میں اس میں یوگرٹ ایٹ کروں گی اور بس آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر تقریباً ایک گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے میرینیشن کا کام ویسے بھی جو ہے وہ آپ پہلے کر سکتے ہیں اچھا جو بھی میرینیشن ہوتی ہے وہ میں یا آورنائٹ کرتی ہوں یا صبح میں کر لی تو پھر آپ تقریباً دوپہر تک اس کو کک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میٹھا بھی آپ کا ایک دن پہلے بن جاتا ہے دعوتوں میں رائتہ سیلرز وغیرہ وہ بھی آپ پہلے بنا کر رکھ لیتے ہیں ویسے میں سیلرز وہ پریفر کرتی ہوں کہ سیم ڈے میں بناو لیکن رائتہ زیادہ تر جو ہے وہ میں رات میں وہ بھی بنا کر رکھ دیتی ہوں اچھا یہ بھی بہت مزے کی ریسیپی ہے لیکن تھوڑی سی انکمپلیٹ ہے یہ ہے کہ ککنگ کرتے میں میں زیادہ نہیں دکھا سکی ہوں باقی یہ ہے کہ بہت ہی مزے کہ یہ گولہ کباب ہے میں پہلے اس کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ وہ بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہون کےچی میں نے مٹن کا کیمہ لیا ہے اس میں میں نے ایڈ کی ہیں چلی فلیکس گرم مسالہ پاوڈر دھنیا پاوڈر چاٹ مسالہ پاوڈر چلی فلیکس ایڈ کیے ہیں میں نے لیمن جیوسیز میں ایڈ کیا ہے ادرک لیسن پیس شامل کیا ہے اور ساتھ ہی جو ہے میں اس میں بیسن شامل کروں گی ایک میں نے فرائیڈ پیاز ایڈ کی تھی اس میں جس کو آپ کچھ امر کر کے مطلب جیسے وہ تھنڈی ہوتی ہے پیاز اس کو کچھ امر کر کے وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں کیمرے میں بالکل بھی کلر اچھے نہیں آرہے ہیں ایسے لگتا پتہ نہیں میں کیا بنا رہی ہوں سوری فور دیٹ تو ابھی میں اس کو چوپر میں جو ہے وہ گھما لوں گی اور مزید میں اس میں دو سے تین سبز مرچے بھی ایڈ کر دوں گی اور آپ نے اس کو اچھے سے چوپ کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے گولا کباب تیار کر لیں اجھے میں نے اس میں ون ٹیبل سپون یوگرٹ بھی ایڈ کیا تھا مویشٹر کے لیے آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈیٹیل ریسیپی کا لنک بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی مجھے اچھا نہیں لگ رہا اور یہ گولا کباب ہے آپ نے یہ بھی ضرور ٹرائے کرنے ہیں میں نے یہ جتنے بھی بنایا تھے وہ اسی وقت ہی ختم ہو گئے تھے تو اس لیے آپ نے اس کو بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ابھی یہاں پہ میں نے کیمے کو اچھے سے چوپ کر لیا ہے اب میں اس کو کوئلے کا سموک دے دوں گی مزید آپ نے ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو مکس کر لینا ہے اور جب آپ کباب بنانے لگیں تو اپنے ہاتھوں کو بھی گریز کر سکتے ہیں آئل کے ساتھ تو اس طریقے سے اچھے آپ کے کباب بن جائیں گے تو ابھی یہاں پہ کوئلے کا سموک دے دیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے آپ نے اس کو سموک دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کے کباب تیار کر لیں گے سیم کونٹیٹی کو لے کے آپ نے اس کے چھوٹے سے کباب تیار کر لینے راؤنڈ شیپ میں اور اس کے بعد سٹراؤ کی مدد سے اس کا ہول بنا کے اس کو آپ نے فکس کر لینا ہے ہاتھوں کو گریز کر لینا آئل سے اور بس اسی طریقے سے بناتے جائیں سٹراؤ کی مدد سے پھر آپ اس کو اس طریقے سے فکس کر لیں گے سٹراؤ میرے پاس اس وقت ٹھیک نہیں تھا لیکن پھر میں نے دوسری بوٹل کا کوئی سٹراؤ لے کے پھر اس سے اس کو بنا لیا تھا آپ سکیورز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ذرا تھک والے ہوتے ہیں تو آپ وہ یوز کر کے اس سے بھی کباب بنا سکتے ہیں دیکھیں بڑے اچھے سے یہ کباب بن جاتے ہیں اور زیادہ مشکل ریسے بھی نہیں ہیں اور اسے بھی ہمیشہ دعوت منیو میں ایک جو ڈرائی آئٹم ہے وہ ضرور انکلوڈ ہونا چاہیے تو اس طریقے سے ایک بیلنس جو ہے وہ آپ کا منیو تیار ہو جاتا ہے تو ابھی یہاں پہ میں نے سارے کباب تیار کر کے رکھ لیے ہیں اور اس کو بعد میں ہم کک کر لیں گے چلیں آپ دوسرا ڈیزرٹ بنا لیتے ہیں دیکھیں کیک بیک کرنا بہت آسان ہوتا ہے آپ ڈیفرنٹ فلیور کے کیک بیک کر کے اس کی آپ مختلف طریقوں سے ٹاپنگز کر کے ایک اچھا سا ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں ویسے میں پلین جو لیمن کیک ہے وہ میں بناتی رہتی ہوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے ریسیپی بھی شیئر کی ہے لیکن اس کو میں تھوڑا سا الگ طریقے سے بنا رہی ہوں ویسے تو جب ہم کیک کی اوپر ٹاپنگ کرتے ہیں اس کی جو فروسٹنگ کرتے ہیں وہ تھوڑی سی فلفی اور تھک کریم کے ساتھ ہوتی ہے چونکہ مجھے اسے ڈیزرٹ کی طرح بنانا ہے تو اسی لیے میں اس کی جو فروسٹنگ ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے کروں گی تو ابھی یہاں پہ کیک بیک کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا تو ابھی میں نے یہاں پہ جو ویپنگ کریم ہوتی ہے وہ لی ہے اس کو میں ویپ کر لوں گی لیکن ہم نے اس کو اتنا ویپ نہیں کرنا کہ اس کی جو تھکنس ہے وہ بڑھ جائے یا وہ اس کی جو پیکس ہیں وہ ہارڈ ہو جائیں ہمیں اس طرح کی کوئی بھی کریم تیار نہیں کرنی ہے اس کو مزید میں اس کے اندر تھک کریم ایٹ کروں گی ہاف جو پیکٹ ہوتا ہے وہ ایٹ کروں گی اور بس اس کو ہم نے تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور ایک رنی سی جو کریم ہوتی ہے ہم نے وہ تیار کرنی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے اس میں کوئی شوگر ایٹ نہیں کی کیونکہ جو کیک ہے وہ ریڈی میٹھا ہے اس لئے میں اس کی کریم کے اندر کوئی بھی میٹھا ایٹ نہیں کر رہی ہوں تو بس اس کی ہم کریم تیار کر لیں گے جب کیک بیک ہو جائے گا تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کے ساتھ اس کی فروسٹنگ کر لیں گے اس کا رنی سا آپ نے مکسٹر تیار کرنا ہے ابھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے ہونا چاہے بلکل اسی طریقے سے آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہے ٹھیک ہے اور ابھی یہاں پہ کیک بیک ہو چکا ہے اس کو میں اس طریقے سے پوک کر لوں گی اور پھر اس کے اندر ہم تھوڑا سا جو ملک ہے وہ ایٹ کریں گے تاکہ جو کیک ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور اوپر جو ہم فروسٹنگ اس کی ایٹ کریں گے وہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر فکس ہو جائے اور تھوڑا جو مکسچر ہے کریم کا وہ اس کے اندر بھی ایبزورب ہو جائے تو میں نے اس میں ملک ایٹ کر دیا ہے اور ابھی میں نے جو کریم تیار کی تھی اس کے ساتھ اس کی فروسٹنگ کر لیں گے ہاں یہاں پہ میں جو ہے وہ کچھ بادام ایٹ کر رہی ہوں بادام کا بہت اچھا فلیور آتا ہے بیچ میں کریم بادام اور کیک یہ تینوں چیزیں ملکے بہت اچھا فلیور دیتے ہیں تو ابھی بس یہاں پہ میں کریم ایٹ کر رہی ہوں سوری میں نے فائنل اس کی لوک آپ لوگ کے ساتھ ٹھیک طریقے سے شیئر نہیں کی ہے اگین وہی ٹرائپورٹ کا مسئلہ تھا تو بس میں نے یہاں پہ کریم دیکھیں رنی سی ہے یہ ایٹ کر دی ہے جب آپ اس کو تین چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے تو یہ خود با خود فکس ہو جائے گا اور ایزا ڈیزرٹ آپ نے اس کو کپ میں نکالنا ہے اور ڈیکوریشن اور مزید ٹیسٹ کے لیے میں نے اس کے اوپر لیمن زیست ایٹ کر دیا تھا جو کہ بلکل بھی نظر نہیں آرہا دیکھیں یہ آئی فون کا کمال ہے میری تو کوکنگ ویڈیوز آئی فون سے بہت بری بنتی ہیں اور پتہ نہیں کس طریقے سے میں اس پرابلم کو ایڈجسٹ کروں تو خیر اب ہم مٹن بنا لیتے ہیں جو کہ ہم نے میرینیٹ کیا تھا آئل میں نے پین ملیا تھوڑا گرم ہوا تو اس میں میں نے تقریباً چار سے پانچ بڑے سائز کی جو ٹماتر ہے اس کو چاپ کر کے ایڈ کر دیا اس میں میں نے تھوڑی سی حلدی شامل کی ہے لال مرش پاودر ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا نمک کیونکہ میرینیشن میں ہم نے یہ تمام چیزیں ایڈ کی تھی تو اسی لیے ابھی آپ نے بہت کم ہی کونٹیٹی میں ایڈ کرنا ہے اور ٹماتروں کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بھون لینا ہے انتل کے آپ کا جو آئل ہے وہ باہر آ جائے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں میرینیٹڈ جو مٹن ہے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کی بھی آپ نے اچھے طریقے سے بھونائی کرنی ہے کیونکہ مٹن کی بھونائی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ اچھے سے چلی جائے ٹھیک ہے اس کی آپ نے اچھے سے بھونائی کرنی ہے اور چاہے تو آپ اس کو پریشر بھی لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کا مٹن بھی گل جائے اور آپ نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے پانی کی ضرورت ہو تو آپ پانی بھی شامل کر سکتے ہیں تو بس جب آپ کا مٹن گل جائے اچھے طریقے سے بھون جائے تو آپ نے مزید اس میں سبز مرچیں ادرک اور زیرہ وہ آپ نے جو ہے وہ پیس کے اس میں شامل کر دینا ہے اور پھر سبز دھنیا اور ادرک سے اس کی آپ نے گرنیشنگ کرنی ہے ابھی تو فیلحال میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی بس پھر مٹن گلنے تک آپ نے اس کو پکانا ہے جب یہ پک جائے اور آئل اچھے طریقے سے باہر آ جائے اور پھر آپ نے اس میں سبز مرچیں ادرک اور زیرہ اٹھ کر دینا ہے آپ کا یہ بہت ہی مزے کا لذیز مٹن جو ہے وہ تیار ہو جائے گا آپ اس کو مٹن مسالہ کہیں مٹن کڑھائی کہیں لیکن یہ کہ مٹن کڑھائی تھوڑی سی ڈیفرنٹ طریقے سے بنتی ہے لیکن یہ میرا اپنا طریقہ ہے آپ اس طریقے سے بنا کے دیکھئے گا ایک دفعہ تو آپ مجھے ضرور آ کے فیڈ بیک دیں گے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ یہ تیار ہو چکا ہے ابھی میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اور مزی جب گیسٹ کے آنے کا ٹائم ہوگا تو ایک بار پھر اس کو گرم کر کے میں ادرک اور سبس دھنیا سے گارنش کر لوں گی اور اس کے علاوہ بریانی کا پروسس میں نہیں دکھا سکی ہوں حالانکہ مجھے ریکویسٹ آئی تھی دکھا بریانی کی کہ میں اس کو مزید دیٹیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں لیکن انشاءاللہ پھر کبھی بنائی تو ضرور میں ڈیٹیل میں شیئر کروں گی تو اب بھی میں یہاں پہ فروڈ سیلڈ بنا رہی ہوں میں نے ایک ٹین والا فروڈ یوز کیا اور باقی میں نے اس میں کچھ ایپل کاٹ کے ایڈ کر دیئے تھے پاستہ اس میں میں نے ایڈ کیا جو میکرونی ہوتی ہے وہ ایڈ کر کے پھر اس میں میں نے مایونیز ایڈ کی ہے ساتھ ہی میں اس میں کریم ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر ایڈ کروں گی براؤن چوگر ایڈ کروں گی بس آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے تھنڈا ہونے کے لیے اس کو فریج میں رکھتے ہیں اور پھر جب مہمان آئے تو ان کو آپ سرف کر دیں اور اچھے ٹیبل سیٹنگز میں نے ایک رات پہلے کر لی تھی اور ویسے بھی اگر آپ نے ایک اچھی دعوت ارینج کرنی ہونا تو اس کی پرپ میں آپ کو چار سے پانچ دن لگتے ہیں جس میں گھر کی صفائی بھی شامل ہوتی ہے گروسری وغیرہ کرنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کروکری کی کلیننگ وغیرہ چل رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ کو سرونگ ڈیشز جو ہے وہ کون سی نکالنی ہے کس طریقے سے سرف کرنے تو اس طریقے سے چار پانچ دن آپ کی ایک اچھی دعوت کو ارینج کرنے میں لگ جاتے ہیں اور ابھی میں یہاں پہ کڑی کا مکشر تیار کر رہی ہوں مجھے کڑی بھی بنانی تھی ساتھ میں میں نے چکن مسالہ بھی بنا لیا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں تکہ کک کر رہی ہوں اس کے بعد جو بریانی کی لیئرنگ وغیرہ چلتی ہے رائس بوائل کرنا وہ سب جو ہے وہ میں کر لوں گی اور ساتھ ہی میں نے کباب بھی جو ہے وہ کک کرنا شروع کر دیئے تھے کباب میں نے اس وقت فرائے کیا تھے جب مہمانوں کے آنے کا ٹائم تھا تو بس میں نے ان کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ کک کیا تھا پہلے ایک سائٹ جب کک ہو جاتی ہے پھر دوسرے سائٹ کو ٹرن کر کے میں نے کک کیا تھا اور ان کبابوں کو میں نے سیزلنگ پان میں سرف کیا تھا اسے کلگ لکاتی اور کشبو بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کی اور اس کے علاوہ بھی سارا کھانا بن چکا تھا یہ ڈینر جو ہے وہ پانچ فیملیز کا تھا اور اب بھی یہاں پہ کھانے کی ٹیبل لگ چکی ہے یہ ہے گولا کباب جس کو میں نے انین رنگز اور لیمنز سے سرف کیا ہے ساتھ یہ ہے تکہ بریانی اور یہ ہے سیلرز دوسری طرف ہے جی مطن مسالہ ساتھ میں ہے کڑی اور دوسری طرف ہے جی چکن کورما تو یہ ہے فائنل کھانے کی ٹیبل کی لک اور اس کے علاوہ اس کے بعد ساتھ میٹھا سرف کیا تھا میٹھے میں وہیں شیر خورما ساتھ میں لیمن کریم کیک اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے چائے پی تھی اور بس پھر اس کے بعد برتن سمیٹے دھوئے گھر سمیٹا ابھی اس وقت رات کے ایک بج رہے ہیں اور سبھی اس وقت جا چکے ہیں اور ابھی یہ سب گفٹس جو ہے وہ سمیٹنے ہیں اور چیزیں کچھ رہ گئی ہیں وہ بھی سمیٹنی ہیں چلیں یہ تھا آج کا ویلوگ اور ویلوگ کو اپنے لائک ضرور کرنا ہے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیجئے گا اگر چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ and take care